جی تو کیا کہنے چاہیں گے آج جو بہت ہی افسوسناک بہت ہی افسوسناک شرمندگی کی بات ہے میں بحیثتے ایک مسلمان کہتا ہوں اسلام یہ نہیں کہتا ہے یہ کون سا اسلام ہے کہ نہتوں کو مار دیں گریبوں کو مار دیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے ان کو مار دیں مجھے نہیں معلوم ہے یہ لوگ کون ہیں کم از کم میں وسوق سے کہہ سکتا ہوں یہ ہم میں سے کشمیری لوگ نہیں ہو سکتے ہیں یہ کم از کم مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ جو اسلام پہ چلنے والے ہیں اسلام کہیں یہ نہیں کہتا ہے کہ نہتے لوگوں مجبور لوگوں کو کمزور لوگوں کو آپ مارو جتنی اس کی نندہ کی جائے مضمت کی جائے اتنی کم ہے میں دل کی گہرائیوں سے ان دونوں خاندانوں کے ساتھ اپنی ہمدردیا جتا رہا ہوں اور سرکار سے گزارش کرتا ہوں سرکار سے اپیل کرتا ہوں براہ کرم براہ کرم یہ جو لوگ ہیں جو یہ ہتھیارے ہیں جو یہ قاتل ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے اور انہیں ننگا کر دے دیکھیں پہلے تو پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کشمیری کشمیری یہ کشمیری قوم پہ ایک بدنمہ داغ لگانے کی کوشش کی جاری ہے یہ ہم مسلمان جو کشمیر میں اکسے ریت میں ہیں ان پہ ایک بدنمہ داغ لگانے کی کوشش کی جاری ہے خدا را یہ سمجھے یہ انسانیت کا قتل ہے یہ کسی مذہب سے کوئی تعلق رکھنے والا اس کا قتل نہیں ہے یہ انسانیت کا قتل ہے ہمیں نہیں کرنا چاہے اور میں بہت شرمندہ ہوں آج مجھے شرم آ رہی ہے کہ کیا ایسے ہتھیارے ہم میں یہاں ابھی موجود ہیں مجھے شرم آ رہی ہے